سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل اردو کانر کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے شکریہ ریلوے سٹیشن پہنچے ریل کا سفر کیا پھر ایک جانے پہچانے سٹیشن پر اتر گئے یہاں ہوتل میں کمرہ حاصل کیا غسل اور پھر کھانا کھایا میں محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بچین تھا میں نے کہا محمود بیٹے مجھے اب تمام واقعات بتاؤ کیا گزری حالات کیسے رہے وہ سب لوگ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکا میری آواز بھرا گئی ٹھیک ہے اسی وقت سے شروع کرتا ہوں بھائی جان جب آپ گرفتار ہو گئے سب پریشان تھے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا ہماری صرف یہ عرضو تھی کہ آپ کی زندگی بچ جائے اببو کا فیصلہ تھا کہ آپ تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آوازیں کستے لیکن فیصلہ کر لیا گیا کہ کان بند کر لیے جائیں گے ہم پر برا وقت ہے اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے چنانچہ ہم خموش رہے پھر وہ منوس وقت آ گیا جب محمود خموش ہو گیا ہم مرجا گئے تھے ہم زندگی سے دور چلے گئے میں ان لحمات کے بارے میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا بھائی جان آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہم آپ کی لاش لینے پہنچے مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی خاصی بھاگ دوڑ تھی مگر ہم نے وہاں کچھ عجیب انداز دیکھا مامو ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے کوئی ایسی انہونی ہو گئی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا امی تو سجدے میں چلی گئی رات کو تین بجے تصدیق ہو گئی پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا تب بڑے بڑے پولیس افسر اندر داخل ہوئے چپے چپے کی تلاشی لی بہت منت سماجت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو فانسی نہیں دی جا سکی این وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہم لوگ ایک بار پھر سے زندہ ہو گئے مگر اب نئی مسئبت کا آغاز ہو گیا پولیس ہمارے ملنے جلنے والوں کی بھی نکلانی کرتی کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا تقریباً ایک درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر آپ کو شکور خان یاد ہوگا ہاں وہ دکاندار لطیف خان کا بیٹا جی ہاں مجھے یاد ہے گھنڈا سمجھتا تھا اپنے آپ کو اکثر آوازیں کستا رہتا تھا اس دن مامو ریاض بزار گئے تھے اس نے مامو ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے انہوں نے نرمی ہی سے کہا کہ بھائی کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے لطیف خان بھی بول پڑا ناجانے کیا کہا مامو سے وہ گھر واپس آئے ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا میں مامو کے پیچھے دوڑا لطیف خان تو زخمی ہو گیا مگر شکور نے مامو پر حملہ کر دیا پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا میں نے اس کے ٹھیلے سے چھوری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی بھاگدر مچی مجھے اندازہ ہو گیا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے میں نے مامو کے کان میں کہا مامو میں ڈاک منگلے میں ملوں گا موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے گا اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا پانچ دن میں ڈاک منگلے میں چھپا رہا چھتی رات کو مامو آ گئے بڑی احتیاط سے آئے تھے اور کچھ خاص انتظامات کر گئے تھے شکور مر گیا تھا مامو گرفتار ہو گئے مگر ان کی زمانت ہو گئی پولیس میری تلاش میں تھی مامو نے کہا ہم گھر چھوڑ رہے ہیں پہلے نازم پور جائیں گے اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے ایک مہینے کے بعد نازم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے ملنوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا بس فرید پور جا رہی تھی مگر میں جیسے ہی فرید پور پترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھی پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریولے سٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا ریل میں مجھے چاند خان مل گئے کون چاند خان کوئی شناسہ نہیں تھے وہیں شناسہ آئی ہوئی بہت اچھے انسان تھے پورا گروہ تھا ان کا گروہ ہاں جیب تراشوں کا گروہ بھائی جان انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندبست کیا بڑی محبت سے پیش آئے پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے پوری کہانی سنا دی وہ پولیس ٹیشن گئے وہاں میری تصویر موجود تھی چاند خان نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر میری تربیت کرنے لگے میں نے پھر درمیان میں دخل دیا تربیت کیسی ہاں انہوں نے مجھے چاکو چلانا سکھایا جیب تراشی سکھائی پسٹول اور رائفل کا استعمال سکھایا اور نشانہ بازی زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے تاکہ میں کہیں پھس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندبست کر رہے تھے کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی وہ اس کا انتظار کر رہے تھے ان کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے جہاز سے نکالنے سنا ہے بحری جہازوں پر خفیہ نوکریہ مل جاتی ہیں مجھے چاند خان کے ساتھ کئی مہینے گزر گئے وعدے کے مطابق میں نازم پر بھی نہیں جا سکتا تھا ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لے لی کیسی اجازت میں نے پوچھا نازم پر جانے کی اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا لیکن انہیں نے کہا کہ حالات سازگار نہیں ہیں ابھی جانا ٹھیک نہیں وہ لوگ ابھی نازم پر نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے میں جلد بازی نہ کروں پولیس سرگرم ہے بلاخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا ہم چھپتے چھپاتے نازم پر پہنچے میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں ایک قدم ہی رکھا کہ وہ مجھے نظر آئے اور دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرا گریبان پکڑ لیا کہنے لگے بدماش آوارہ خونی تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی آپ کو معلوم ہے بھائی جان میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آ دے میں حیران رہ گیا وہ کہنے لگے فوراں یہاں سے نکل جا ورنہ پولیس کو بلالوں گا خالو جان میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں میں نے ان سے کہا الٹے قدم نکل جا یہاں سے ورنہ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگے کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا یہاں سے دفع ہو جا مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے کیا وہ یہاں ہیں دار الامان ہے نہ یہ تو تمہارے باپ کی جاگیر ہے کوئی نہیں ہے یہاں دفع ہو جو یہاں سے کہاں گئے ہیں کچھ تو بتا دیں خالو جان جہنم میں گئے ہیں چلو نکلو یہاں سے خالو مجھے دکے دینے لگے سر گھوما تھا بائی جان لیکن خود پر قابو رکھا اندازہ ہو گیا کہ اس وقت خالو جان خالا سے بھی نہیں ملنے دیں گے میں وہاں سے نکل کر چلا گیا لیکن اسی رات گھر کے ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالا جان کے پاس پہنچا وہ مجھے سینے سے لگا کر زارو زار رونے لگیں خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے تب انہوں نے اپنی بفتہ سنائی خالا جان ویسے ہی تنک مزاج انسان ہے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی واقعات کی کچھ بنک انہیں بھی مل گئی تھی مگر جب لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ بڑی ہمدردی سے پیش آئے البتہ خالو جان نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہیں دے سکیں گے اور یہ لوگ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں مگر پولیس داگ میں تھی خالو کے ہاں چھاپا پڑا اور پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا تین دن تک لاک اپ میں رہے شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا انہوں نے دس ہزار روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا یہ تھی خالو شفیق کی کہانی خالہ نے کچھ بتایا کہ ہمارے امی ابو کہاں ہے میں نے پوچھا نہیں یہ پتہ نہیں تھا کچھ موقع ہی نہیں ملا پھر کیا ہوا میں بس بھائی جان خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کروا دیا میں نے ایک سرد آبری خاتہ کھول لیا ہے انہوں نے اپنے بھائی جان کرز تو وصول کرنا ہے ان سے محمود نے سرد لہجے میں کہا نہیں محمود بیٹے اپنا دماغ تھنڈا رکھو ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے چاند خان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا مجھے گرفتار کر لیا گیا عدالت میں پیش کیا گیا بہت سی باتیں پوچھی گئی اور میرا کیس بھی چل رہا ہے مجھے ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر امادہ ہو گئی یا خلوصے دل سے انہوں نے میرے ساتھ جوکو چک کیا بھائی جان وہ بالکل بے لوز تھا بے غرص تھا اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں بلکہ اچھے انسان ہیں اگر آپ کہیں تو پھر تمہیں چاند خان کے واس واپس جانا ہوگا محمود ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال دیتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤگے بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا محمود کا چہرہ ایک دم سست پڑ گیا ہی پیدا نہیں ہوتا آپ مجھے کوئے میں بھی چھلانگ لگانے کو کہیں گے تو میں خدا کی قسم لگا دوں گا لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں کیا بات آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بجا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا کیا میں سکون پاس سکوں گا کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خودغرضی کا ثبوت دیا ہے صرف اپنی جان کا سوچا میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا پھر میں نے سرد لہجے میں کہا یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا ہم الگ رہ رہ کر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کروں گا اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کروں گا کم از کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں ہاں اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے میں تم سے پوری پوری مدد لیتا لیکن اگر فسے تو دونوں ہی فسیں گے اس طرح کم از کم ایک تو بچ جائے گا تم محفوظ ہو جاؤ گے تاکہ حمد سے کام لے سکو محمود سوچتا رہا پھر اس نے کہا بھائی جان اگر آپ مصیبت میں گھر گئے تو میری ایک بات سن لو محمود میں کسی بھی مصیبت میں گر جاؤں ابھی مر نہیں پاؤں گا کیونکہ جو پرسرار قوتیں مجھے آلہ کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے محمود مجھے ایک مکروع عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں پہلے میں ان ناپاک طاقتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا محمود نا سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا مگر اس نے کچھ کہا نہیں کوئی خبر نہیں تھی بلاخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تمام تھکن اتار لی تو پھر تیاری کرنے لگے چاند خان دوسرے شہر میں رہتا تھا اور یہاں سے وہاں تک کا سفر کرنا تھا ہر طرف طویل سفر تھا چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب تھا کسی بھی وقت مصیبتیں دربار نازل ہو سکتی تھی لیکن کیا کرتے البتہ ہلیا صرف تبدیل کیا پٹھانوں جیسے لباس پہنے ہم دونوں نے بازار سے کچھ خریداری کی اپنے لیے جس سے کچھ ہلیا بدلنے میں مدد ملی اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا بڑا سا مکان تھا خاص قسم کا احاطہ اندر بہت سے لوگ تھے انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے چاند خان موجود تھے اطلاع ملی تو باہر نکل آئے میں نے چاند خان کو دیکھا وہ چہرے سے ہی پروکار اور کسی اچھے گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھ کر چونکر بولے اوہ یہ مسعود ہیں کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں خان صاحب آپ غلط نہیں کہہ رہے یہ بھائی جان ہی ہے محمود نے کہا چاند خان نے ہم دونوں کو بازوں کے حلقے میں لیا اور پھر اندر داخل ہو گئے ارے بھائی شیروں کی جوڑی ہے پنجرے میں کیسے رہ سکتی ہے وہ بولے اور ایک سجے سجائے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا چاند خان نے باہر کا رکھ کر کے کہا چلو شہزادوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ پھر تری میری طرف متوجہ ہو کر بولے ایک بات کہوں محمود یقین کر لینا میری بات پر مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا انتظار کر رہا تھا کئی کام تھے آنے جانے کے مگر تین مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیئے سوچا بس تمہیں یہ کام کروں گا مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے وہ کیسے خان صاحب بھائی تمہارے خالوں نے غداری کی پولیس سے مل کر انہوں نے تمہیں پکڑوا دیا میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی کوئی توفانی قدم تو نہیں اٹھایا جا سکتا تھا بس تیاریاں جاری رکھی جب آخری حد میں آ جاتی اور کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کر دے خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ چکے ہو کیسے خان صاحب آپ کو خبر کیسے ملی تمہارا کیا خیال تھا کہ تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے دیکھو تم حیات پور تھانے میں تھے پھر چار پیشیاں ہوئی تمہاری اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے وہاں سترہ دن رہے اس کے بعد دوسری جیل اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا چاند خان نے کہا نہ صرف محمود بلکہ میری آنکھیں بھی کھلی رہ گئی حیرت سے آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب معلوم رکھنا تھا بیٹا ورنہ تم خطرے میں پڑ جاتے موقع کی تاک میں تھے مگر مسعود میاں کی خبر نہیں تھی یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں چاند خان نے کہا اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئی اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا اور کھانے لگے چاند خان مخلص انسان تھا میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا آپ نے اسے باہر بجوانے کا کیا کیا خان صاحب ہاں بھئی لیگون ہارورڈ آیا ہوا ہے نو تاریخ کو واپس جا رہا ہے لگون ہارورڈ جہاز کا نام ہے یونانی کمپنی کا ہے کپتان ہمارا دوست ہے کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے امید تو ہے تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے یہ آپ کا ہمارے خاندان پر احسان ہوگا مجھ پر احسان ہوگا میں نے آجزی سے کہا خان صاحب کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں نہیں خان صاحب آپ بس میرے بھائی محمود کو نکال دیں یہی کافی ہے دیکھو میاں اس وقت اچھا موقع ہے ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو باقی کام اور دیکھے جائیں گے ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے یہ ذمہ داری ہمیں سوپ دو ہم ان کا خیال رکھیں گے ہمارا تم سے وعدہ ہے اس بے لوس محبت کا میں کوئی جواب نہیں دے سکیں خان صاحب ہاں دعائیں ضرور ہیں آپ کے لئے آپ کو ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکالنا ہے میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا میں نے ممنونیت سے کہا اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے اور پھر بولے خود ملنا پڑے گا کپتان سے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے کیوں بھئی محمود تم تیار ہو ہاں خان صاحب بھائی کا یہی کہنا ہے کل صبح نکل چلیں گے تیار رہنا اللہ بڑا کرساز ہے امید ہے کام ہو جائے گا مسعود نیا آپ یہاں رکنا بھاگ نہیں جانا جو حکم خان صاحب میں نے گردن جھکا کر کہا اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس کام فوراں شروع کرنا ہے تم دونوں بھائی آرام کرو خان صاحب اٹھ گئے اور ہم دونوں وہی رہ گئے میں نے کہا کون سی دعا دو خان صاحب کو محمود اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے خوشی نصیب ہوگی مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہیں ہوگی بھائی جان محمود نے کہا اور میں نے اسے پکڑ لیا مجبوری ہے محمود بیٹا مجبوری ہے مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا دوسرے دن میں نے صبح ہی صبح محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لئے دعائیں کرتا رہا یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی ہر شخص میرا خیال رکھتا چاند خان کو گئے کئی دن ہو گئے میں انتظار کرتا رہا دس طریقوں واپس پہنچے تنہا اور خوش نظر آ رہے تھے میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا چاند خان نے کہا کہ جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں مبارک ہو محمود چلا گیا میری آنکھوں میں خوشی کے آنسوں تھے محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی اور اگر ایسا ہو جاتا چاند خان نے مجھ سے کہا محسود میاں میں تم سے کچھ تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے ہیں ان سے میری تسلی نہیں ہوئی مگر چونکہ بچہ مسئیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں نے کیا اب تم اتمنان سے بیٹھو میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے چھوٹی بہن بھی ہے میرے مامو بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں مگر اب وہ سب نہ جانے کہاں گم ہو گئے ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے مگر رشتہ داری کا ہی کچھ تقاضی کر لیتے کسی سے کیا شکایت جو کچھ ان سے بن پڑا انہوں نے کر ڈالا ہاں خان صاحب بس ہم گردش کا شکار ہیں بلکہ ہیں اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں یا مسئیبت آتی ہے انسان پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑا دیکھو میاں میں اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا ہم گناہگار بندے ہیں برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی مگر تمہارا کیا معاملہ تھا یہ بتاؤ بتا دوں گا خان صاحب اتمنان سے بتا دوں گا آپ بھی تھکے ہوئے آرام کر لیجئے ٹھیک ہے تم سے ذرا لمبی نشست رہے گی ساری تفصیل پوچھیں گے اور بلکل پرواہ مت کرنا تم اکیلے نہیں ہو ہم تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا کمبخت بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا وہ بھی ایک ایک حقیقت تھی میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مسئبت نازل ہو جاتی چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ دیر رک گیا تو چاند خان بھی مسئبت کا شکار ہو جائیں گے عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے مستقل نہیں بہرال اسی رات چاند خان میرے پاس آگئے ساتھ ہی بستر لگوا دیئے اور تمام دوریات سے فارغ ہونے کے بعد ہکا لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے ہاں مسعود میاں مجھے تمہاری داستان سننے میں بڑی دلچسپی ہے خان صاحب کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مسئبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیئے وہ میری حیرت دلچسپی سے میری کہانی سنتے رہے یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا مجھے وہ لمحات یاد رہے تھے جب میں نے حکیم ساد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی اور اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے بھریہ چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کے آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی ان کے چہرے پر سخت حیرت کے اثار تھے میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر خاموش بیٹھے رہے انہوں نے نچلا ہوت داتوں ترے دبایا پھر وہ گہری سانس لے کر بولے بڑی دردناک کہانی ہے بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا میں خود بہت برا انسان ہوں پوری عمر حیرہ پھری میں گزری ہے مگر اتنی حمد سے میں بھی کام نہ لے پاتا تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر بہت بڑی نیکی کی ہے میرا ایمان ہے کہ اس کے سلے سے تمہیں بہت کچھ ملے گا فائدے حاصل کرتے ہیں اس طرح سے ان کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوا ہوگا وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا نہ تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ تمہیں اس سلسلے میں کچھ کرتے کیا میں نے پوچھا کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا خان صاحب اور میں نے یہ کہانی کسی کو نہیں سنائی وہ منوس سادو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو خدا آپ کو محفوظ رکھے خان صاحب میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھو چاند خان نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیروں میں چاندی کا ایک تعویز نظر آ رہا تھا سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں سارے دنیا کے جادو اس تعویز کے سامنے بے اثر ہیں بہت پرانی بات ہے مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا میں کوڑی ہو گیا سڑکوں پر گسٹا پھرتا پاگل ہو چکا تھا لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے پھر ایک مرد حق کی نظر مجھ پر پڑی علیم الدین خان نام تھا ان کا وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے وہ مجھے اس مزار پر لے گئے ایک مہینے تک میں مزار پر پڑھا رہا تب ایک صبح و فجر کے وقت قبر کے کتوے پر ایک تعویز رکھا ہوا ملا علیم خان صاحب میرے ساتھ تھے خوش ہو کر بولے لو میاں چاند خان سارے دکھ دور ہو گئے تمہارے مشکل حل گو گئی یہ تعویز گلے میں ڈال لو کور ٹھیک ہوا دماغ درست ہوا اور اب اللہ کا شکر ہے میں یہ تعویز کسی کو نہیں دے سکتا مجھے یہ کسی کو دینے کا حکم نہیں ہے تمہارے لیے یہ بیکار ہے ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں مگر فکر مت کرو میں تمہارے وہیں لے جاؤں گا علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں میں بہت عرصہ سے حاضری نہیں دیئے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا خان صاحب کیا حل ہے میری مشکلات کا میں نے پوچھا فکر مت کرو کچھ نہ کچھ حل ضرور ہوگا یہ کام ضرور ہوگا چاند خان نے کہا میرے دل میں ایک نئی امید نئی روشنی پیدا ہو گئی چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ ہے منحوس بھوریا چرن اس تعویز کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا خاصی رات گئے خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے میں بے حد خوش تھا کہ نجانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھی پھر اچانک چھت پر میں نے دیکھا سفید چونے سے پتی ہوئی چھت پر سیاہ دبے رنگ رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی وہ متحرک تھے یعنی حرکت کر رہے تھے میں چونک پڑا سیاہ دبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی اور پھر وہ نیچے اترنے لگے وہ مکڑیاں تھی مکرو شکل کی منحوس مکڑیاں میری طرف ان کا نشانہ میں ہی تھا میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی مجھ پر ایسے ایسے مشکل وقت آئے کہ اب کوئی مشکل مشکل ہی نہیں لگتی تھی بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا احساب میں پختگی پیدا ہو گئی اور خوف ذرا کم ہو گیا لیکن انسان تو تھا میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی تو سنا دی لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا ہوا کیوں نہیں ہاں چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویز دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی عرضو بھی بیدار ہو گئی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے مگر یہ مکڑیاں شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بیجا ہوگا میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا جون جون وہ نیچے آ رہی تھی میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی چلی جا رہی تھی میں ان ننی ننی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھی کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں ان آنکھوں میں نفرت تھی غصہ تھا وہ لاکھوں آنکھیں مجھے گھر رہی تھی مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا اور وہ کود گود کر زمین پر نیچے آنے لگی کیفیت یہ تھی کہ کمرے کی پوری زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی دل دھرنے کی جگہ نہیں بچی یہی نہیں وہ دیواروں پر چڑ گئیں کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑ گئیں پردوں پر نظر آ رہی تھی ان کے ننے ننے مو کھل رہے تھے بند ہو رہے تھے پردوں میں سراخ ہونے لگے دروازے کی مکڑیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگی جیسے وہ ہر چیز کو کھا رہی ہوں ہر چیز کو چاٹ رہی ہوں اور میں انہیں دیکھ رہا تھا میری آواز بند ہو گئی میرا بدن ساکت تھا ایک بار جی میں آئی کہ انہیں مار ڈالوں بدن کو حرکت دی لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا اپنے جسم کے حصوں پر میرا کابو نہیں رہا مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی سوچنے کی اجازت تھی میں بدن نہیں ہلا سکتا تھا تعویز سے چاند خان تو بھوریا چرن سے محفوظ رہ سکتا تھا لیکن اس شیطان سادو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑ دیں مجھے چاٹ جاتی میرے بدن میں سراخ کر دیتی میں انہیں روک نہیں سکتا تھا بھوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا مگر اسے میری ضرورت تھی وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا منظر بہت بہانک ہو چکا تھا خونی مکڑیاں تروازے کھڑکیوں کے فریم کھا گئی پردے چٹ کر گئی ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ سب کچھ کھا گئی دیواروں کا رنگ نگل گئی یہ کام انہوں نے چند منٹوں میں کر ڈالا اور مجھے اپنی مسہری نیچے ڈھلکتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اسے بھی کھا رہی تھی یہاں تک کہ میں فرش پر آگیرا میرے پلنگ کا بستر گدہ سب ان منوس مکڑیوں کے پیٹ میں جا چکا تھا اور اب وہ میرے بدن پر رنگ رہی تھی مجھے ان کی سرسراتیں ساف سنائی دے رہی تھی وہ میرے پورے جسم پر شا گئی میری ناک میری موں میری پلکوں سے گزر رہی تھی میں چیخ نہیں سکتا تھا میں انہیں خود پر سے جھڑک نہیں سکتا تھا میں بے بست تھا مفلوش تھا دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا دماغی کوتے اس سے زیادہ کیا ساتھ دے سکتی ہیں میں پے در پے پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا ہوں لیکن یہ دہشتناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہوگا اور بالاخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک خوش سے نجات دلا دی بے ہوش خوش سے بہتر تھا پھر نہ جانے کب سمات نے ذہن کے پردوں پر دستک دی خوش واپس آنے لگے پلکوں کے پپوٹوں نے روشنی کا احساس دلایا آوازیں الفاظ سمجھ آنے لگیں خوش آنے والا ہے یہ ایک اجنبی آواز تھی بہت بہت شکریہ حکیم صاحب نسخہ مطب سے منگوا لینا ترقیب استعمال لکھی ہوئی ہے بہت بہتر جی دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں لیکن ایک نشے کسی کیفیت تھی آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطفہ رہا تھا مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے یہ شخص بہت اچھا انسان ہے اس دور میں اتنے مخلص بلوس کون ملتا ہے حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے رہانہ بیگم اور سرفراز وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا میرے لئے مگر ان کے اس کرنے کا جواز گیا تھا وہ میری شرافت سے متاثر تھے جس کی وجہ سے ان کا گھرانہ ایک علمیے سے بچ گیا مگر ان میں ان کی نیک دلی شامل تھی ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان کہاں یاد رکھتے ہیں وقتی اعتراف اور اس کے بعد اجتناوہ کون کس کے جنجال میں پسے چاند خان واپس آگئے رات کے بھیانک واقعات یاد آ رہے تھے پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے اس دوران چاند خان کی آواز آئی مسودمی آنکھیں کھولو اور میں نے آنکھیں کھول دی کیسی طبیعت ہے آپ ٹھیک ہو خان صاحب تمہارے لئے چاہے منگواؤں منگوالی جی خان صاحب میں نے کہا اور چاند خان اٹھ کر باہر چلے گئے خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب اما کیا بتاؤں ٹڈڈی دل گھس آیا کمرے میں بچپن میں ایک بار ٹڈڈی دل دیکھا تھا درخت ننگے کر دیئے گھاس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی مگر یہ تو ٹڈڈی دل سے بھی کوئی بھیانک چیز تھی اللہ نے تمہیں بچایا دروازے کھڑگیاں دیواروں کا چونہ ہر چیز سب کچھ کھا گئے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا میں نے گہری سانس لے کر سوچا فضل خان صبح پانچ بجے اٹھنے کے عادی ہیں پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے پڑھ کر پھونکتے ہیں تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازہ غائب تھا وہ ایک دم حیران ہوئے اندر گسے تو واپس نکل بھاگے اور پھر سب کو جگا کر تمہارے کمرے کا حال بتایا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دو سو سال پرانا کھنڈر ہے تمہیں بے ہوشی میں ہم اٹھا کر یہاں لائے وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ سب کچھ کیا خان نے پوچھا تو میں نے کہا کچھ نہیں خان صاحب کچھ بھی نہیں وہ مکڑیاں تھی میں نے آنکھیں بند کر کے کہا مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئیں اور پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگی بس انہوں نے میرے علاوہ سب کچھ کھا لیا باہر کیوں نہ بھاگائے تم چندہ میں مفلوچ ہو گیا تھا خان صاحب آواز تک بند ہو گئی تھی کٹ کر ناشتہ کرو حکیم صاحب نے کسی چیز کا پریز نہیں بتایا اس کے بعد دوا کھانی ہے آپ جانتے ہیں خان صاحب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے میں نے افسردہ لہجے میں کہا چلو یار ناشتہ کرو کیا تکلف ہے جی خان صاحب میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب ہاں کہو میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہاں جاؤگے کہیں بھی خان صاحب جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا آپ نے جو کچھ میرے لئے اور میرے بھائی کے لئے کیا ہے اس کا صلاح میں مر کر بھی نہیں دے سکتا مگر میں اپنے محسن کی زندگی صحت اور خیریت کا خواہ ہوں میں نے بتایا کہ حکیم صاد اللہ صرف اس لئے شکار ہوئے کہ خان صاحب نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو دو باتیں ہیں مسعود میاں پہلی تو یہ کہ چاند خان برا دندہ کرتا ہے مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے باپ دادا آن پر من مٹتے ہیں کچھ تو سرخی ہمارے خون میں شامل ہیں وہ میاں کا جنہ اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں بھی کھا جاتی ہم بھی دیکھتے اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان پہنچا سکتا ہے جانی نہیں اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے اور دوسری بات یہ ہے چندہ کہ ہم تمہیں نہیں ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں ویران ہو گئے ہیں راج دولارے انسان بڑا کمینہ ہے اسے جو کچھ مل جاتا ہے وہ اپنی اکل کا نتیجہ سمجھتا ہے حالانکہ دینے والا جانتا ہے کہ وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے ہم نے تمہیں اس مزار پر لے جانے کا وعدہ کیا ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے اگر ہم نے اس سے مو موڑا تو ہمارا کیا بنے گا یہ اللہ جانے جو ہوا بھول جاؤ ہم یہ تعویز تمہارے گلے میں ڈال دیتے مگر ہمیں منع ہے اس لئے ہم مجبور ہیں خان صاحب نے کہا خان صاحب کہنے لگے جو بات تھی میں نے آپ کو بتا دی ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے نہیں خان صاحب خدا نہ کرے اور ہاں سنو اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے پرسوں اٹھا رہا ہیں بس پرسوں نکل چلیں گے خان صاحب نے کہا میں خاموش ہو گیا کون کمبخت یہ نہیں چاہتا تھا زندگی حرام شہ بین کر رہ گئی تھی اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا ماں باپ پچھڑ گئے بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اس سے ملاقات ہو کے نہیں اببہ اور امہ کا کیا حال ہوگا ان کے دونوں بیٹے ان سے چھن گئے مامو ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھالیں گے وہ نہ ہوتے تو باپ کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی خان صاحب دن بھر مصروف رہے مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دوائیاں کھانی پڑ رہی تھی رات کو خان صاحب واپس آئے اور بولے کل روانگی ہے مسعود میاں کل ہاں کچھ کام تھے جس کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا وہ آج ہی ہو گئی اس لیے اب کل چلنے کا ارادہ ہے بس مسعود میاں دعا کرو کہ علیم الدین میاں جیتے ہوں بڑے اچھے انسان ہے بڑے اچھے انسان ہے پہلے ان کے پاس چلیں گے پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے تم دیکھ لینا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی رات کو خان صاحب نے کہا میرے پاس سونا ہے تمہیں دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا دل کے انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھی اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے خان صاحب نے آدمی بھیج کر ریل کے ٹکٹ مگوائے اب میں صرف ان کے اشاروں پر چل رہا تھا تیاریاں کیا کرنی تھی دو جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کے ارس میں رکھے اور دوپہر کو ریلیو سٹیشن پہنچ گئے سوچ کے دروازے بند کر لیے اب صرف ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کے مزار پر پہنچ جائیں جس کے فیض سے میری مشکل حل ہو جائے انتظار کرتے رہے خان صاحب معمولی آدمی نہیں تھے جو سامنے سے گزرتا سلام کر کے گزرتا ریل آگئی ہمیں بڑے احترام سے ریل میں بٹھایا گیا خان صاحب پان کھانے کے عادی ہیں ریل چل پڑی تو پان کی ڈبیا اور بٹوا نکال یا مسکرا کر بولے لوب چندہ پان کھاؤ خان صاحب میں پان نہیں کھاتا ارے کھالو بھئیہ عید بکر عید پر تو سب ہی کھاتے ہیں اور سنو ہسو مسکراؤ بری گھڑی بس گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہے ایک وقت آئے گا کہ ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے مگر چاند خان کو مت بھول جانا اس وقت میں سسک پڑا اور خان صاحب نے میری گردن میں ہار ڈال دیا نہ چندہ نہ مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں مرد ہو مردوں کی طرح حالات سے مقابلہ کرو بری بات ہے چندہ خان صاحب کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگتے رہے سفر جاری رہا رات ہو گئی خان صاحب کھانا ساتھ لائے تھے دستر خوان کھول کر بیٹھ گئے اسرار کر کے کھلاتے رہے رات کو بارہ بجے انہوں نے کہا اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دولارے ہم جاگ رہے ہیں نہیں خان صاحب آپ سو جائیے ارے بھئی عمر بھر سفر میں نین نہیں آئی آج کیا خاک آئے گی تم سو جاؤ ہم کہہ رہے ہیں اور پھر ہمارا جاگنا ضروری ہے ساڑھے چار بجے ریل منزل پر ہوگی تمہیں تو اندازہ نہیں ہوگا انہوں نے زد کر کے مجھے لٹا دیا ٹرین کی مدم روشنی میں میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا آنکھوں میں غنودگی تھی تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے نہ جانے کتنی دیور ہوئی سی سوتے ہوئے نہ جانے کیا وقت تھا کہ اچانک قیامتِ ظہور آگئی اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بینائی جاتی رہی کوئی آتش فشان پھٹا یا زلزلہ آیا کچھ اندازہ نہیں تھا انسانی شور چاروں طرف سے اُبھرا لوگ بھیانک آوازوں میں چیخ رہے تھے میرا چہرہ بیگا بیگا لگ رہا تھا گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر رکھ رہا تھا دوبارہ سونے کو جی چاہ رہا تھا سب کچھ بھول کر نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آکھیں بند کر لی پھر نہ جانے کب اٹھا تیز روشنی ہو گئی تھی کھڑکیوں سے سورج کی شوائیں اندر آ رہی تھی گرمی لگ رہی تھی پنکھا بند تھا نہ جانے مجھے آواز سنائی دی رتنا اور رتنا کب تک سوتا رہے گا دس بج رہے ہیں رتنا اٹھ جا نہ جانے کون تھا نہ جانے کسے آوازیں دے رہا تھا مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز کا خاتون اندر داخل ہوئی بھاری بھرکم معمر خاتون تھی ساڑی باندے ہوئی تھی ماتھے پر بندیا لگی تھی عمر چالیس سے اوپر ہو رہی تھی رتنا اٹھ جا بیٹھا دیکھ کتنا دن چڑھایا ہے پسینے میں بھیگ رہا ہے دو گھنٹے سے لائٹ گئی ہوئی ہے بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے ارے تو اٹھے گا نہیں خاتون نے میرے شانے جنجوڑتے ہوئے کہا اور میں دم بخود رہ گیا رتنا میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا رتنا اٹھ جا اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا عورت نے کہا اور پھر میں جلدی سے اٹھ گیا جا مو دھولے میں ناشتہ بنواتی ہوں اب دوبارہ نہ لیٹ کر سو جانا وہ خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے یہ کیا ہے یہ سب کیا ہے میں کہاں ہوں یہ کون سی جگہ ہے اور یہ عورت یہ مجھے رتنا رتنا کہہ کر کیوں بلا رہی ہے محبت سے بھرپور ایسے جیسے مجھے عرصے سے جانتی ہو یہ کون ہے اور کون سی جگہ ہے یا خدا یہ خواب ہے یا عالم بیداری ابھی میں سہری سے پاؤں لٹکائے سوچ رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھری پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرہ لیے اندر چمکتا ہوا سفید رنگ بھورے بال پرکشش آنکھیں ہاتھ میں ایک کٹورہ تھا جس میں پانی بھرا تھا رتن مہراج صبح ہو گئی یہ تمہاری لیے میری طرف سے اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا اور میں اچھل پڑا پانی یختھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھیگ گیا میں مسہری سے نیچے اترا لڑکی نے کہکہ لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلان لگائی اور پھر باہر نکل گئی یہ خواب نہیں حقیقت ہے کیا ہو گیا میرے معبود میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا یوں اہمکوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فادر نہیں باہر نکل کر کچھ تو دیکھوں کیا حالات ہیں دروازے سے باہر نکل آیا سامنے سہن تھا باثروم کا دروازہ نظر آ رہا تھا قدم اس طرف اٹھ گئے میں اس پرانے طرز کے باثروم میں داخل ہو گیا دروازہ بند کیا کپڑے اتارے مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا یہ میرے کپڑے نہیں تھے مجھے کیا ہو گیا میں نے پانی کا نل کھول دیا اور اس کے نیچے بیٹھ گیا میری سوچ پرواز کرنے لگی کب سویا تھا کب جاگہ تھا کہاں سویا اور کہاں جاگہ ذہن کے پردوں پر مٹے مٹے نکوش اُبھرنے لگے ریل کی آواز چاند خان میاں کھالو چندہ عید بکر عید پر تو لوگ پان کھاتے ہیں چاند خان اور پھر وہ مزار میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا وحشت کے عالم میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے بند تھا میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا دماغ بری طرح چکرانے لگا پانی میرے شانے پر گر رہا تھا کون ہے اندر باہر سے آواز آئی اور میں دروازے کو دیکھنے لگا ارے بھائی کون ہے اندر آواز دوبارہ سنائی دی میں ہوں مالتی میرے مو سے نکلا لیکن جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کیا ہے یہ سب کچھ نہا رہے اور اتنا باہر سے پوچھا گیا ہاں گھٹی گھٹی آواز میں بولا دروازہ باہر سے بند کیوں کر دیا میں نے نہیں کرایا میں نے جھلا کر کہا سمجھ گئی شیامہ نے شرارت کی ہوگی میں نے کھول دیا ہے وہی آواز سنائی دی مگر اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا میرا دل میرا دماغ میرے کابو میں نہیں تھا اندر سے ایک ہی آواز ابر رہی تھی پھر کچھ ہو گیا پھر کچھ ہو گیا میں چاند خان کے ساتھ مزار نہیں پہنچ سکا اور چاند خان وہ نہ جانے کہاں گئے میں ہوش میں ہوں اور نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ پر آ گیا رتنا کیا بے تکہ سا نام ہے آخر یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں بکا رہے ہیں رتنا جی باہر سے پھر وہی آباز ابری اور میں چونک پڑا مگر میں کچھ بولا نہیں رتنا جی کتنی دیر میں باہر آو گے بڑی زور سے غصہ آیا مجھے مگر کیا غصہ آنا چاہیے کیا میں اس پوزیشن میں ہوں آ رہا ہوں بس ہم نے ناشتہ لگا دیا ہے باہر سے آواز ابری اور میں گہرا سانس لے کر اٹھ گیا کوئی پاگل ہے کچھ نہ سوچے دے گی مگر مجھے دماغ ٹھنڈا رکھنا ہوگا نہ جانے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے نل بند کر دیا لباس پہنا بال سمارے اور باہر نکل آیا باہر کوئی نہیں تھا میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سوتے ہوئے پایا تھا بلکہ ایک رہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا سامنے ڈائننگ ٹیبل تھا اس پر ناشتے کا سامان لگا تھا کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا ناشتہ آگے سے کالیا مگر میں اس کمرے میں آیا کیسے میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا میرے قدم اس طرف خود و خود کیسے اٹھ گئے میں بھٹک کیوں نہ گیا یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا یہ کیا ہے بھوریا چرن کا کوئی نیا کھیل دماغ پر سناٹا چھا گیا چاند خان کہاں ہیں ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے چاند خان جاگ رہے تھے میں سو رہا تھا پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز تیز روشنی اور پھر میں دوبارہ سو گیا سب کچھ ایک خواب سمجھ کر اور اب میں کہاں ہوں یہ ضرور کوئی بھوریا چرن کی کوئی چال ہے اس نے مجھے اس مقدس مزار پر پہنچنے دیں دیا اور اب میں کسی ہندو گرانے میں آ گیا ہوں اور یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر بلا رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں وہ مومر خاتون وہ خوبصورت لڑکی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کسی خطراناک چال میں تو نہیں پھنس گیا کوئی نئی مسئبت تو نہیں آنے والی مجھے ہوشیاری سے کام لینا ہوگا کچھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا حالات کا جائزہ لینا ہوگا چائے واپس لے گئی تھی سوچا تھنڈی ہو گئی اب گرم کر کے لائی ہوں ارے تم نے ناشتہ ابھی تک شروع نہیں کیا ابھی تک سوئے ہو کیا نوجوان عورت تھی رنگ تھوڑا کالا تھا مگر نکوش برے نہیں تھے رتنا جی ناشتہ کرو کر رہا ہوں مالتی میں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر ایک بار پھر میرے دل میں چونک پڑا میں اسے اتنے اعتماد سے مالتی کیوں کہہ رہا تھا کیا میں اسے جانتا ہوں کچھ اور لاؤں تمہارے لیے وہ بولی نہیں لالا سریش چندری آئے ہیں گڑ کے شیرے ہیں نریش چپک جائیں گے تو ہٹنے کا نام نہیں لیں گے بیچاری رمہ رانی ان کے سامنے جا پھسی ہے اب کوئی کیسے نکالے انہیں ہم کہیں انہیں کوئی اور کام نہیں ابھی صبح ہوئی ہے ارے کچھ اور لائیں تمہارے لیے مالتی بھی جنونی معلوم ہو رہی تھی کمبخت کی زبان تالو سے لگ ہی نہیں رہی تھی بولے چلی جا رہی تھی اسی وقت کہیں سے کتے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور مالتی کی آواز بند ہو گئی کتہ بری طرح بھونک رہا تھا مالتی نے پریشانی سے کہا یہ کتہ کہاں گھر میں گسایا دیکھو باہر جا کر میں نے کہا ارے ہم دیکھیں رتنا جی آپ دیکھیں نا کتے سے ہماری جان نکلتی ہے دروازہ بند کیے دیتے ہیں ہم کہیں پاپی ادھر ہی نہ گسائے مالتی نے جھبٹ کر دروازہ بند کر دیا میں ناشتے میں مصروف رہا کتہ خاموش ہو گیا مگر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آواز سنائی دی مالتی یوں مالتی کہاں مر گئی لو جی آوازیں شروع ہو گئی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا ارے مالتی وہ کتہ یہ کشنا کہاں چھپی ہے اسے تلاش کر آج نہیں ہے یہ ہاں آخر یہ کیا کرنا چاہتی ہے کیا سوچا ہے اس نے ارے ہمارے ہاں کام کے آدمی ہیں ہزاروں کام نکلتے ہیں ان سے اور یہ ہے کہ رمہ رانی اندر داخل ہوئی یہ وہی بڑی عورت تھی یعنی عمر رسیدہ عورت میں نے سوچا مومر خاتون اندر گسائی اور ادھر ادھر دیکھا اور بولی رتنا وہ یہاں تو نہیں آئی نہیں چاچی میں نے کہا جائے گی کہا آج اسے چھوڑوں گی نہیں رمہ رانی باہر نکل گئی میری قیفیت اب کسی حد تک بحال ہو گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن دیوانگی سے کیا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے گا چائے کی دو پیالیاں پی کر اٹھا ہی تھا کہ وہی شوخ لڑکی اندر گسائی اور میری کمر پکڑ کر میرے پیچھے آ گئی آج بچا لے رتنا جی بس آج بچا لیں بھگوان کے لیے وعدہ کرتی ہوں آگے کچھ نہیں کروں گی ارے میری کمر تو چھوڑو کپڑے دھونے کی موگری ہاتھ آ گئی ہے ایک بھی پڑ گئی تو اپنے جل تھنڈے ہو جائیں گے سچ مچ غصے میں ہیں مار دیں گے کون ارے وہی چاچی مگر ہوا کیا میں نے بے اختیار پوچھا ارے بھگوان اس کا ناش کرے وہی سریش چندر جی آئے ہیں آ جاتے ہیں تو سارا دن ادھر ہی پھرتے رہتے ہیں اور بس ہم پر کرفیو لگ جاتا ہے خاموش رہو ہنسو بھی نہیں اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گورتے ہیں جیسے گنڈیری نظر آ گئی ہو پھر تم نے کیا کیا کتے سے جان نکلتی ہے ان کی سنا ہے اٹھائیس انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں اگر کتا کٹ لے وہ ہس پڑی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا پیشانی پر پسینے کے کترے بہت بھلے لگ رہے تھے بے اختیار ہستی رہی آنکھوں میں پانی آ گیا اور بولی کتے کی آواز کا پھر ریکارڈ لگا دیا یہ کہہ کر وہ پھر بے اختیار ہسنے لگی اور ہستے ہوئے بولتی یہ ریکارڈ میں انہی کے لیے لائی تھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے چاچی چاچی پکارتی رہ گئی تو یہ تھا میرا نیا ٹھکانہ مگر میں یہاں کیسے آ گیا یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں میں ان کا جان پہچان والا کیسے ہوں بار بار تو ایک جیسے واقعات نہیں ہوتے اگر سرفراز کا ہم شکل نکل آیا تھا تو کسی رتنا یا رتن کا ہم شکل تو نہیں ہو سکتا تھا انتظار کروں کہ کچھ صورتحال معلوم ہو جائے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں اس مزار پر نہیں پہنچ سکا اب بھوریا چرن کوئی اور چال چل گیا مگر اس بار اس نے کیا کیا ہے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور چاند خان کہاں چلا گیا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل اردو کارنل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ